ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر فاخرہ کو تو اب موقع مل چکا ہے اینی کو اپنے گھر سے باہر نکالنے کا اینی کو کہہ دے کہ اب تمہیں میرے گھر میں آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اینی ہاری وجہ سے میرا بیٹا آج اس حال میں پہنچ ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہو جاتا تو یقین کرو کہ میں تمہیں کبھی بھی زندہ نہ چھوڑتی یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی بہت زیادہ روتی ہے اینی جانتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا بھی اینی سوچی کہ اگر وہاں پر افان نہ جاتا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فاخرہ کی بھی وہ پریشان ہے لیکن افان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی فاخرہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ اینی کو اپنے گھر سے باہی نکال دے اب جیسے ہی افان ہوش میں آ جاتا ہے تبھی کہتا ہے کہ ممی اینی کی طبیعت ٹھیک ہے اینی کیسی بات سن کر تبھی اب فاخرہ کہتی کیا ہو گیا بیٹا تمہیں اپنی ماں کی بلکل بھی پرواہ نے جو تمہاری لیے ماں رو رو کر پریشان ہو چکی تھی یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ نہیں ممی آپ جانتے کہ اینی کی کنڈیشن کتنی زیادہ خراب تھی جب میں وہاں پر پہنچا تھا اینی کی کالیج والے ہی چھوڑ کر اسے یہاں پر آگے تھے یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتی کہ بس کر دو اینی کے بارے میں اتنا پرواہ کر دیں اینی کی پرواہ کرتے کرتے دیکھو تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے اب پانس کری آئیما کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر کیوں افان ہوش میں بعد میں آیا ہے اس نے پہلے اینی کے بارے میں پوچھا ہے اب دکٹر سے فاخرہ پوچھتے کہ آخر کب تک میں افان کو اپنے گھر لے کر جا سکتی ہوں اور تبھی دکٹر کہتے کہ آپ فکر مت کریں افان بلکل ٹھیک ہے گولی اس کو چھو کر گزر گئی تھی بیٹا بلکل ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ اسے اگر لے کر جا سکتی ہیں لیکن آپ کو تھوڑی اقتیاد کی ضرورت کرنی پڑے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ شیئر یار اور جا کر فرمالٹیز پوری کر دو ہم افان کو گھر لے جاتے ہیں جیسے ہی جاتا ہے سابری ڈسٹارز لیٹرز لے آتا ہے اب جیسے ہی جاتا ہے تبھی فاخرہ کہتے ہیں اینی کو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کہو اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ جہو جہو پر جا کر اپنی سٹڈی کو بھی کمپلیٹ کرنا یہ بات سننے کے اپنی کہتے کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں جانتی ہوں کہ مجھ سے گلتی ہوئی مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ مجھے گھر سے ہی باہی نکال دیں یہ بات سننے کر تبھی فاخرہ کہتی کہ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوٹی ہوں اور تم سے معافی مانگتی میں گلتی کر دی جو اپنے بیٹے کی شادی تم سے کی اور تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی اگر اس طرح میں نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ وقت بھی نہ دیکھنے کو مل دی فاخرہ ذریعے سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا جا کر اس کی سٹڈی کمپلیٹ کروائے گا تاکہ اپنے پیروں پر یہ کھڑی ہو سکے یہ بات سننے کے بعد تبھی افان کہتا ہے کیا ہوگی ہے ممی آپ اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی اینے اپنے گھر میں ہی جائے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتا ہے کیا ہوگی ہے افان اپنی طبیعت دیکھو تمہیں ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے تبھی افان کہتا ہے کہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اینے کو بھی اس گھر میں لے کر جائیں کیونکہ اینی کا وہ گھر ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ خموش رہتے ہیں کیونکہ اپنے بیٹی کی حالت دیکھ اسے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ اگر میں یہاں پر ضد کروں گی تو افان کرے گا اور افان کی طبیعت ایسی بالکل بھی نہیں کہ افان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بحث کی جائے تبھی اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اسے اینی کو ساتھ تو لے آتی ہے لیکن فاخرہ بھی بہت شاتر دماغ عورت ہے دن جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوتے ہیں تو سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تبھی کہتے ہیں کہ افان اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا افان کہتا ہے کیا ہوگی ہے ممی آپ کو اینی کے ماں باپ نہیں تھے اینی کو ڈونڈنے کے لیے ویسے بھی اینی اپنے ماں باپ کو ہی تو بتا کر گئی تھی ہمیں کون سا بتا کر گئی تھی افان کہتا ہے کہ بہت شروع ہو چکا ہے میں جانتا ہوں لیکن ہمیں ناشتہ کرنے دے سکون سے ہی بات سننے کے بعد تبھی دردانے کہتے ہیں کہ آخر تمہارا رشتہ کیا ہے اینی کے ساتھ باغ باغ کر اس کے پیچھے جاتے ہو تبھی افان کہتا ہے کہ آپ سننا چاہتی ہیں کہ میرا اینی کے ساتھ کیا رشتہ ہے کیا آپ سن پائیں گی تبھی افان سوچ لیتا ہے کہ اب مجھے بتانا ہی پڑے گا سب کو کیونکہ اینی کا اس گھر میں ویسا بھی جینا حرام کیا ہوا اینی کو تو پتا ہوتا ہے کہ افان کے دل میں کیا چل رہا ہے اینی بہت ہی گبرا جاتی ہے اور افان کی طرف بہت غصے سے بھی دیکھتی ہے لیکن تبھی افان کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ سب لوگوں کو لگتا تھا کہ میں اینی سے محبت کرتا ہوں لیکن تب کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اب جب اینی گم ہو گئی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے اینی سے محبت ہے اس کے دور جانے کی وجہ سے میں کتنی تکلیف میں آ گیا تھا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اینی نہ ملے گی تو نہ جانے میں خود کے ساتھ کیا کر پاؤں گا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب سب کے موں ایک دوسرے کی طرف کھلے کے کھلے رہ جاتے کہ افان یہ کیا کہہ رہا ہے افان تم ہوش میں تو ہوں افان جب یہ بات کہہ دیتا ہے تو تب ہی اینی کی طرف دیکھتا ہے تو اینی کو بہت ہی گصہ بھی آیا ہوتا ہے تب ہی فاخرہ اور دردانہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے اس بات کا ڈر تھا تب ہی اینی کہتے ہیں کہ ممی ایسا کچھ بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ افان ایسا کیوں کہہ رہا کہتے ہیں کہ ہاں ہاں تم نے تو بس اللو ہی بنانا ہوتا ہے دوسروں کو جس طرح سے اب تم نے افان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب اینی کہتی ہے ہاتھ جو کہ بس کر دے میرے کردار کو گندہ مت کیجئے جب میں نے آپ کہا کہ میں نے ایسا کبھی بھی افان کے بارے میں نہیں سکتے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تب ہی افان اب ہوش میں آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اپنے ہوش کو بیٹھا تھا جو میں نے اینی کے لیے اس طرح کے الفاظ سب کے سامنے استعمال کر دی جبکہ میں جانتا تھا کہ اینی ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے افان اب سب کے موں کی طرف دیکھتے ہیں اور دردانہ کہتے ہیں کہ افان یہ تم نے کیا کیا ہے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی اور تمہیں رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا افان کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور کسی کو اپنانا کوئی گناہ ہے تو آپ مجھے بتا دے کہ گناہ ہے تب ہی کہتی ہے دردانہ کے نہیں گناہ تو نہیں ہے تم جانتے ہو کہ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور تم نے اپنی بابی کے شاد سادی کر لی یہ بات سن کر افان کہتا ہے کہ کبھی بھی عمر کو یتیم نہیں رکھنا چاہتا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اینی کے ساتھ شادی کر لوں گا یہ بات سن کر تبیہ فاخرہ کہتا ہے کہ اچھا تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے تم کبھی بھی اینی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اور نہیں کہ بابی میں اینی کے ساتھ شادی تمہاری کروں گی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آخر اس میں برائی ہی کیا ہے اگر میں اینی کے ساتھ شادی کر لوں گا تبھی اب فاخرہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے اور میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہوں میں تو تمہارے لئے ایک بہت ہی پیاری سی دلھن لے کر آوں صدرہ کو پسند کرتے تھے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر اینی کہاں سے آگئی ہے یہ بات سن کر تبھی افان کہتا ہے کہ نہیں ممی صدرہ کو میں پسند کرتا تھا لیکن اینی کو میں نے چاہا ہے اور اپنی چاہت کو میں کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا صدرہ آپ میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے اور آپ جانتے کہ صدرہ مجھ سے کیوں دور ہوئی ہے صرف اور صرف آئیما کی وجہ سے صدرہ نے ہی میرے درمیان اور صدرہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی تھی آئیما کو لگ رہا تھا کہ اگر آئیما یہ سب کچھ کرے گی لیکن آئیما کی یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی کل اور نہ ہی آج اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں کبھی بھی آئیما کو اپناوں گا یہ بات سن کر تبھی اب بہت زیادہ آئیما کو غصہ بھی آتا ہے تبھی آئیما کہتا ہے کہ میں کون ساتھ تمہارے پیچھے مرے جا رہی ہوں جو تم سے شادی نہیں ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گی یہ بات سننے کے بعد تبھی افان کہتا ہے کہ اگر مجھے شادی کرنے کے لیے نہیں مرے جا رہی تو پھر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی آئیما کہتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں پری ہوئی بس تمہاری ماں ہی جو ہے کہ میری شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتی ہے ونہاں مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی ذرا احساس نہیں یہ بات سننے کے بعد افان کو بہت گسا بھی آتا ہے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والے گھر کی عزت میں نے کونسی گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے یہ بات سننے کے بعد آئیما کہتی کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ کسی ڈاکے سے تو کام نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد افان کہتا ہے کہ بس اس سے آگے تم اگر ایک اور لفظ بولوں گی تب بھول جاؤں گا کہ تم میرے سامنے میں ایک خالہ ذات بیٹھی ہوئی ہو ونہا ہاتھ پکے کر اور دکے دے کر اس گھر سے باہر نکالوں گا تب ہی دردانہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں جب تم اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کرو گے تو تم ایسا ہی سوچو گے کیونکہ یہ لڑکی تو پہلے ہی ہمیں اس گھر سے نکالنے کی دمکی دے چکی ہے تو اب یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا باقی تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی فارہ کہتا ہے کہ دردانہ چھپ کرو کوئی بھی تمہیں اس گھر سے میرے ہوتے ہوئے نہیں نکالے گا اور تمہیں کس نے کہا کہ میری بہو اینی پھر سے بنے گی اینی بس ایک دفعہ ہی میری بہو بن سکتی تھی اور وہ بن چکی ہے اور اب اس گھر کی بہو آئیما بنے گی آپ لوگ کان کھول کر سن لو کہ نیکسٹ ویک میں آئیما اور افان کی شادی کرنے جاری ہوں افان کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں کبھی بھی آئیما جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں اس طرح کہ اپنے ذہن سے وسوسے نکال دیں کہ میں آئیما کے ساتھ کبھی شادی کروں ائیما اپنی مکانہ سے کہتا ہے کہ کھانا آپ کیوں مجھے بار بار انسلٹ کرواتی ہیں اگر آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ بھی اس طرح کے خواب مجھے مد دکھایا کریں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فہرہ کہتا ہے کہ نہیں شادی کروں گی تو اور اس گھر کی بہو بناوں گی تو صرف آئیما کوئی آئینی کو نہیں تبھی اب فہرہ کو بہت ہی گصہ بھی آتا ہے تبھی فہرہ کہتا ہے کہ آئینی ناشتہ کرنے کے بعد اپنا سمان پیک کرنا اور یہاں سے چلی جاؤ میں تمہیں اب اس کر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی اور عمر کو یہی پر چھوڑ کر جانا یہ بات سننے کے بعد تبھی آئینی کہتا ہے کہ ممی جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ میرے طرف سے مطمئن رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے نہ ہی میں آفان کو پسند کرتی ہوں اور نہ ہی آفان سے کبھی شادی کرنا چاہتی ہوں اس نے تو اس رشتے کا بھی لحاظ نہیں رکھا تبھی فہرہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے کچھ نہ کچھ تو اس کو ایسا کہا ہے جس کی وجہ سے آفان اتنی بری بات کر رہا ہے تمہارے کہے بغیر تو یہ اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ بات سننے کے بعد تبھی آئینی کہتا ہے کہ آخر میں کیسے آپ لوگوں کو یقین کرواؤں کہ میں نے ایسا کچھ بھی آفان سے نہیں کہا نہ جانے کیوں آفان کو کیا ہو گیا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے دانا کہتا ہے کہ اتنا معصوم بننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں تم جیسے لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے پہلے لڑکوں کو اپنی محبت کے جان میں پھانستی ہے تو اس کے بعد تم کہہ رہے کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتتا مرے ہوئے شوہر کا ہی لحاظ کر لیتی کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا وہ کچھ کم تمہارے لیے چھوڑ کر گیا تھا جو تمہیں اور لالچ آ گیا تھا یہ بات سننے کے بعد تبھی اب اینی کہتے کہ آخر آپ لوگ کیوں مجھ پر الزام پھر الزام لگائے جا رہی ہیں کیوں آپ لوگ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی میں نے زندگی میں بس اپنے شوہر سے ہی محبت کیا اور محروض کی جگہ میں کبھی بھی کسی کو نہیں دے سکتی یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے کہ دیکھو اینی جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جب تک آفان کی شادی نہیں ہو جاتی تم اس گھر میں نہیں آگے ویسے بھی جو فیسیلٹس اس گھر میں کبھی بھی نہیں آگے لیکن اپنے بیٹے کو لیے بغیر میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والی یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتے کہ تم اچھی طرح سے جاتے ہو کہ عمر کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے اور تم عمر کو یہیں پر چھوڑ کر جاؤ گی ایسے بھی جو فیسیلٹس اس گھر میں عمر کو میسر ہے وہ اس گھر میں کہاں پر ہوگی یہ بات سننے کے بعد تبھی اینی کہتے ہیں کہ ممی اگر آپ ایسا سوچ رہی ہیں کہ میں عمر کو اس گھر میں چھوڑ کر جاؤں گی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور رہی بات کہ آپ کا گزارہ عمر کے بغیر نہیں اگر آپ دادی ہو کر عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی تو آپ خود سوچیں کہ ایک ماں کیسے اپنے بیٹے کے بغیر رہ سکتی ہے آپ تو بیٹے کی جدائی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فارہ کہتے ہیں کہ اچھا تو تم مجھے تانہ دے رہی ہو کہ میرے بیٹے کیا یہ بات سننے کے بعد تبھی آئی مانگتے ہیں کہ اگر خالہ جان یہ عمر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو جانے دیں اگر جب آپ کا دل کرے گا ڈرائیور کو بیچ کر بلوا لیجئے گا آپ کے لئے کونسی مشکل بات ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی فارہ کہتے ہیں کہ ہاں کہے تو تم صحیح رہی ہو تبھی کہتے ہیں کہ دیکھو اینی میرے آنے سے پہلے تم اس کر میں مجھے نظر مت آؤ جو جو بھی تمہارا اسمان یہاں پر ہے ضروری وہ یہاں سے لے جاؤ تمہارے لیے اس وقت یہی بہتر ہے یہ بات سننے کے بعد تبھی ماں کی بلکل بھی پرواہ نے جو تمہارے لیے ماں رو رو کر پریشان ہو چکی تھی یہ بات سننے کے بعد آپ فارہ کہتا ہے کہ نہیں ممی آپ جانتے ہیں کہ اینی کی کنڈیشن کتنی دیدہ خراب تھی جب میں وہاں پر پہنچا تھا اینی کی کالج والے ہی چھوڑ کر اسے یہاں پر آگے تھے یہ بات سننے کے بعد تبھی فارہ کہتے ہیں کہ بس کر دو اینی کے بارے میں اتنا پرواہ کر اینی کی پرواہ کرتے کرتے ہیں دیکھو تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے اب پاس کری آئیما کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر کیوں آفان ہوش میں بعد میں آیا ہے اس نے پہلے اینی کے بارے میں پوچھا ہے کہ اب ڈاکٹر سے اب فارہ پوچھتے کہ آخر کب تک میں آفان کو اپنے گھر لے کر جا سکتے ہوں اور تبھی داکٹر کہتے کہ آپ فکر مت کریں آفان بلکل ٹھیک ہے گولی اس کو چھو کر گزر گئی تھی بیٹا بلکل ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ اسے اگر لے کر جا سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی اقتیاد کی ضرورت کرنی پڑے گی یہ بات سننے کے بعد تبھی فارہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ شہر یار اور جا کر فارمالٹیز پوری کر دو ہم افان کو گھر لے جاتے ہیں جیسے ہی جاتے ہیں سابر دیشارز لیٹرز لے آتے ہیں اب جیسے ہی جاتے ہیں تبھی فارہ کہتے ہیں اینی کو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ جہیں پر جا کر اپنی سٹرکٹر